الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماہ شابان المعظم میں امام عاظم، امام العائمہ، کاشف الغمہ، سراج الامہ امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا اسے پاک منایا جاتا ہے اور آپ کی بارگاہ اقدس میں خراج عقیدت و خراج محبت پیش کیا جاتا ہے اور آپ کی دینی خدمات کو سلام عقیدت پیش کیا جاتا ہے پوری دنیا میں اہل محبت اور اہل عقیدت بالعموم اور بالخصوص احناف جو کہ امام عاظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فقی اور اجتحادی مسائل میں مقلد اور پیروکار ہیں وہ امام عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ اقدس میں سلام عقیدت و محبت پیش کرتے ہیں اور آپ کے جو فضیل و کمالات ہیں اور اللہ رب العزت نے جو آپ کو شان و عظمت عطا کی ہے اس کا ذکر کرتے ہیں یقیناً امام عاظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس کو اللہ رب العزت نے یہ مقبولیت عامہ عطا فرمائی ہے کہ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کا جو اکثر حصہ ہے وہ فقی اور اجتحادی مسائل میں امام عاظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقلد اور پیروکار ہیں اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے یہ بہت بڑا شرف ہے کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے ہاں امام عاظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ذات اگرامی قدر کو یہ مقبولیت عامہ عطا فرمائی ہے ہم امام عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کے فقی اور اجتحادی مسائل میں مقلد ہیں ان کی تقلید کرتے ہیں جب ہم تقلید کی بات کرتے ہیں عائمہ عربہ میں سے کسی امام کی تقلید کی بات کریں یا امام عاظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تقلید کی بات کریں تو ایک طبقہ جو کہ غیر مقلدین کا جو تقلید کو شرک فر رسالت قرار دیتے ہیں اور نعوذ باللہ تعالی ان آئمہ اربع میں سے کسی بھی امام کے مقلد اور پیروکار کو وہ نعوذ باللہ تعالی گمرہ قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ لوگ قرآن و سنت کو چھوڑ کے اماموں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں ہم قرآن و سنت کو فالو کرتے ہیں اور یہ اماموں کو فالو کرتے ہیں قرآن و سنت کو چھوڑ کر تو یہ اپنے اماموں کے پیروکار ہیں یہ کتاب و سنت کو نہیں مانتے یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے سیدھے سادے جو سنی مسلمان ہیں ان کو اور ان کے ذنوں میں وسابس ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس سلسلہ میں ایک سنی مسلمان کو تقلید اور اجتحاد کے حوالے سے جو ضروری باتیں ہیں وہ اپنے ذہن شین کر لینے چاہیے کہ بحمد اللہ تعالی ہم آئم مجتحدین کی جب پیروی کی بات کرتے ہیں تقلید کی بات کرتے ہیں تو ہم کتاب و سنت کے اندر جو اجتحادی مسائل ہیں اختلافی مسائل ہیں جنہیں اجتحاد کو دخل ہے ان اجتحادی مسائل میں اپنے امام کو محقق سمجھ کے مجتحد سمجھ کے ان اجتحادی مسائل میں امام کی پیروی کرتے ہیں کتاب و سنت کو سمجھنے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے نہ کہ نعوذ بلہ تعالی کتاب و سنت کے خلاف ایک غلط تاثر دیا جاتا ہے تو اس سلسلہ میں یہ بات بھی ذہن شین کر لینے چاہیے اور سمجھنے چاہیے کہ جو مکلف کے اوپر جو مسائل لازم ہیں وہ دو طرح کے مسائل ہیں ایک ہے مسائل کا وہ حصہ جو غیر اجتحادی مسائل ہیں جس میں اجتحاد کو دخل نہیں ہے سب کے ہاں مشترکہ اور متفقن علیہ مسائل ہیں اور دوسرا مسائل کا وہ حصہ ہے جس میں اجتحاد کو دخل ہوتا ہے اجتحادی مسائل ہیں جب ہم امام کی تقلید کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جو عامی غیر مجتحد شخص ہے جس میں اجتحاد کی صلاحیت نہیں ہے ان اجتحادی مسائل میں اس پر واجب ہے کہ وہ کسی امام مجتحد کی پیروی کرے جب امام مجتحد کی پیروی کرنی ہے تو جو چار آئمہ جن چاروں اماموں کی فقہ کو بقیدہ مدبن کیا گیا اور ان کی فقہ مدبن ہو کے مسلمانوں کے اندر شائع ہو چکی اور مسلمانوں نے اس فقہ کو فالو کیا اور تسلیم کیا ان چاروں اماموں میں سے کسی بھی امام کی پیروی کرے گا تقلید کرے گا تو وہ درست ہے اور اس سے خروج کرنے والا وہ امت کے اجماع کا منکر ہے اور امت کے اجماع سے نکلنے والا ہے کیونکہ ان چاروں اماموں کی تقلید کے اوپر امت کا اجماع اور اتفاق ہو چکا ہے اور ان چاروں مذاہب کے اوپر امت متفق ہو چکی ہے کہ ان چاروں مذہب میں سے جرس مذہب کی پیاریوی کر کے اجتہادی اور اختلافی مسائل کے اوپر عمل کیا جائے گا تو وہ بندہ بلکل اپنے طریقے پر درست ہوگا اور ان سے اگر خروج اور کوئی عدول کرتا ہے تو وہ اہل سنت وجمات کے طریقے پر نہیں ہوگا اب اس اجمائی اور جو اتفاقی معاملہ ہے اس سے انحراب کرتے ہوئے اور اس سے عدول کرتے ہوئے یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ دیکھیں یہ تو آئمہ مجتحدین کی بات کرتے ہیں پیروکاری کی اور ہم تو ڈائریکٹ قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں اور وسوسہ لوگوں کے دلوں میں اور ذہن میں ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس سلسلے میں یہ جو بنیادی چیز ہے اس کو ذہن میں بٹھانا ضروری ہے کہ بھئی اجتہاد کیا ہوتا ہے مجتحد کون ہوتا ہے اور کون کون سے مسائل اجتہادی ہیں اور اجتہاد کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے تو اس سلسلے میں سب سے پہلے بنیادی طور پر یہ بات سمجھ لیں کہ جو ہمارے دین کے عدلہ ہیں دلائل ہیں ان کو عدلہ اربع کہا جاتا ہے چار دلائل ہمارے دین کے جہاں سے دین کے مسائل کو اخذ کیا جاتا ہے ان میں سے پہلی دلیل اللہ رب العزت کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے دوسری دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے اور تیسی دلیل امت کا اجماع اور اتفاق ہے اور چوتھی دلیل ہے اجتہاد مجتحد کا مجتحد کا اجتہاد اجتہادی مسائل میں جب ہوگا تو غیر مجتحد عامی شخص کے لئے واجب ہے کہ ان اجتہادی مسائل میں مجتحد کی تقلید کرے مجتحد کی پیروی کرے عدلہ اربع کے ثبوت کے لئے ایک حدیث سنن ابی دعوت کے اندر تین ہزار پانچ سو بانوے نمبر السنن القبرہ امام بہکی کی کتاب جلد نمبر دس صفحہ نمبر اکس سو چودہ پر اور سنن دارمی کے اندر اور مسلم احمد ابن حنبل کے اندر اکیس ہزار پانچ سو دو نمبر حدیث ہے سیدنا معاذ ابن جبر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث اسے حدیث معاذ بھی کہا جاتا ہے صحیح حدیث ہے اس پر آئمہ محدثی نے بقاعدہ تصحیح کی اور آئمہ مجتحدی نے اس کو اپنا مستدل قرار دیا اور وہ حدیث یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو ملک یمن کی طرف قاضی بنا کے بیجا تو جاتے وقت ان کو نبی کریم علیہ السلام نے ان سے پوچھا اے معاذ اگر تجھے کوئی فیصلہ کرنا پڑ جائے اور مسئلہ پیش آ جائے تو تو اس کا حل کیسے کرے گا انہوں نے ارض کی یا رسول اللہ اقدیب کتاب اللہ میں اس کا حل کتاب اللہ سے کروں گا فرمایا اگر تو اس کا حل کتاب اللہ میں نہ پائے تو پھر کیا کرے گا ارض کی اقدیب سنت رسول اللہ پھر میں اللہ کے رسول کی سنت سے اس کا حل تلاش کروں گا فرمایا اگر تو رسول اللہ کی سنت میں اس کا حل نہ پائے تو پھر کیا کرے گا تو انہوں نے ارض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجتاہد برعی ولا آدو میں اپنی رائے سے اس میں اجتہاد کروں گا اور اس میں کوئی کمی کتاہی نہیں کروں گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر اپنا ہاتھ رکھا اور فرمایا الحمدللہ اللہ وفق رسول رسول اللہ اس ذات کے لئے خوبیاں ہیں جس نے اپنے رسول کے قاسد کو یہ توفیق عطا فرمائی یہ حدیث سنن ابی دعوت کے اندر سنن قبر علی البحقی کے اندر سنن دارمی کے اندر مسلم احمد بن حمل کے اندر موجود ہے حافظ ابن کسیر نے اس حدیث کو تفسیر ابن کسیر پہلی جلد صفحہ پندرہ پہ نقل کیا اور نقل کر کے کہا وَحَادَ الْحَدِيثُ فِي الْمَسَانِيدِ وَسْسُنَانِ بِي اِسْسَنَادٍ جَيِّدٍ یہ حدیث سنن اور مسانید کے اندر اپنی کتاب جامع و بیان العلم و فضلی ہی میں جلد نمبر دو صفحہ نمبر 92 پہ اس روایت کو ذکر کر کے کہا حدیث و معاذ صحیح مشہور حضرت معاذ ابن جبل کی حدیث صحیح مشہور ہے رواہ الْآئمَةُ الْعُدُولِ اس کو آئمَ عُدُولِ عادِ الْآئِمَةُ نے اس کو روایت کیا وَهُوَ اَصْلٌ فِي الْعَجْتِحَادِ وَالْقِيَاسِ اور یہ حدیث اجتحاد اور قیاس کے باپ میں اور ابن قیم الجوزیہ اعلام الموقعین کی جلد ایک صفحہ 176 پہ لکھتے ہیں وَهَذَا اِسْنَادٌ مُتْسِلٌ وَرِجَالُهُ مَعْرُوفُونَ بِثِقَةِ کہ اس حدیث کی صند متصل ہیں اور اس کے راوی جو ہیں وہ سقہ ہیں قاضی شوکانی نے فطل قدیر جلد دو صفحہ 219 پہ لکھا وَهُوَ حَدِيثٌ صالحٌ لِلْإِحتِجَاجِ بِهِ یہ حدیث صالح لِلْإِحتِجَاج ہے لہذا یہ حدیث صحیح ہے آئمہ عدول نے اس کو روایت کیا اور آئمہ مجتحدین نے اس سے اصدرال کیا ہے سیدنا معاذ ابن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں جس میں عدلہ شریعہ کا بیان کیا گیا کتاب اللہ سنت رسول اور اجتحاد کا اور اس کے ساتھ المصدرق اللہ صحیحین کی حدیث سامنا لاتے ہیں جس میں مضمون یہ موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت میری امت کو گمراہی پہ جمع نہیں فرمائے گا یعنی یہ امت جو ہے وہ ٹوٹلی طور پہ کلیہ طور پہ گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی امت کا اجماع جو ہے وہ گمراہ نہیں ہو سکتا تو جس بات پر امت اجماع اور اتفاق کر لے وہ مسئلہ گمراہی والا نہیں ہو سکتا اس سے اجماع کی حجیت جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے اور دیگر اس پر دلائل بھی موجود ہیں تو ان احادیث کی روشنی میں جو عدل اربع ثابت ہوتے ہیں وہ سامنے آتے ہیں وہ کتاب اللہ سنت رسول اجماع امت اور اجتحاد مجتحد کا یہ بھی دلیل ہے جب مجتحد اجتحاد کرتا ہے تو اپنے اجتحاد پر خود بھی عمل کرتا ہے اور غیر مجتحد جو کہ اجتحاد کے صلاحیت نہیں رگتا وہ مجتحد کے اس اجتحادی فیصلے پر عمل کرنا اس پر واجب ہوتا ہے چاہے وہ جس بھی مجتحد کی تقلید اور پیروی کر لیتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مجتحد کون ہوتا ہے اور اجتحاد کرنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے اور وہ کون سے مسائل ہیں جو اجتحادی مسائل ہیں تو یہ بات یاد رکھیں جب عدل شرعیہ عدل اربع کا بیان سامنے آگا ہے کہ یہ دلائل ہیں تو شرعی دلائل سے ظاہر ہے کہ مجتحد نے دلائل لے کے اجتحاد کرنا ہوتا ہے سب سے پہلے مجتحد کے لیے ضروری ہے مجتحد وہ شخص ہو جو ان تمام عدل شرعیہ سے متعلقہ جتنے علوم و فنون ہیں اس پہ مہارت تامہ اور کامل دسترس رکھتا ہو سب سے پہلے دلیل کی بات کرتے ہیں کتاب اللہ قرآن مجید جب ہم قرآن مجید کی بات کرتے ہیں تو قرآن مجید کیونکہ عربی زبان میں ہے مجتحد کے لیے ضروری ہے کہ وہ عربی زبان کا ماہر ہو اور قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے جتنے علوم و فرون کی ضرورت ہے عربی گرہمر ہو عربی لغت ہو عربی کی فصاحت و بلاغت ہو معانی بیان بدی یہ سارے علوم اس پر مجتحد کو مہات تامہ ہوتی ہے حاصل اور وہ اس کا ایکسپرٹ ہوتا ہے پھر اس کے بعد جو فقہان استدرال کے لیے کتاب اللہ کی جو تقسیم کی ہے بیس اقسام کتاب اللہ کی فقہانے کی ہیں اصولی ہی نے کہ جب اس ادلال کیا جاتا ہے تو وہ اس اعتبار سے بیس اقسام بیان کرتے ہیں کہ کتاب اللہ کے اندر خاص بھی ہے عام بھی ہے خاص عام مشترک موبل حقیقت مجاز سری کنایا ظاہر نص مفسر محکم خفی مشکل مجمل متشابے مسئلہ عبارت انہ سے اشارت انہ سے دلالت انہ سے یا اقتضاء انہ سے یہ تمام جو اقسام ہے کتاب اللہ کی ان کی تمام تعریفات اور ان سے جس طریقے سے مسائل کا استنبات و استخراج کرنا ہوتا ہے یہ مجتد کے پیش نظر ہوتی ہیں اور ان تمام پر اس کو کامل دسرس حاصل ہوتی ہے پھر کتاب اللہ کے بعد سنت کی بات آتی ہے تو سنت سے متعلقہ یعنی حدیث سے متعلقہ جتنے علم و فنون ہیں جب حدیث کی بات آئے گی حدیث کے صحیح و ضعیف ہونے کی قبول و رد کے طور سے تو ہر جو علم حدیث سے متعلقہ ہے اس پر بھی مجتد کو مہتتامہ حاصل ہوتی ہے حدیث صحیح کون سی ہوتی ہے ضعیف کون سی ہوتی ہے اور اس میں پھر یہ بات بھی ہے ایک ہے محدثین کے اصول ایک ہے فقہاں کے اصول حدیث کو صحیح اور ضعیف قرار دینے کے لیے جو اصول و ضوابط اور شرائط فقہاں نے رکھی ہیں اور محدثین نے رکھی ہیں ان تمام کے اوپر اس کو مہتتامہ اور کامل دسرس ہوتی ہے مثال کے طور پر دیکھئے جب ہم فقہاں اور محدثین کے اصولوں کی بات کرتے ہیں تو محدثین کے ہاں حدیث کے صحیح ہونے کے لیے پانچ شرائط بیان کی جاتی ہیں حدیث کی سرند متصل ہو اس کے راوی عادل ہو تام و ضبط ہو اس میں علت قادعہ موجود نہ ہو اور وہ حدیث جو ہے وہ شاز نہ ہو یہ پانچ شرطیں پائی جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ شرطوں کی بنیاد پر یہ حدیث صحیح ہے محدثین کے ہاں یہ شرطیں ہیں فقہاں اس سے اضافی کنڈیشن اور شروط لگاتے ہیں ان کے ہاں ان کا اپنا منحج اور اپنا ان کا جو ہے نا وہ ایک ظاہرہ کے اسلوب ہے اس کے مطابق وہ حدیث کو صحیح قرار دیتے ہیں حدیث کے قبول و رد کے لیے پھر آگے شرائط کا اور منحج کا اختلاف بھی ہے اس کی ایک مثال چھوٹی سے کہ بعض احادیث وہ ہیں جو امام بخاری رحمت اللہ کے نظیق صحیح ہیں لیکن امام مسلم کے نظیق وہ ضعیف ہیں بعض احادیث وہ ہیں کہ جو امام مسلم کے نظیق صحیح ہیں لیکن امام بخاری کے نظیق وہ احادیث صحیح نہیں بلکہ وہ ضعیف ہیں یعنی محدثین کا ایک منحج ہونے کے اعتبار سے صرف شرائط میں اختلاف کی بنیاد پہ حدیث کے صحیح اور ضعیف ہونے ان کا نتیجہ جو ہے وہ مختلف آتا ہے آرام مختلف ہو جاتی ہیں یہ صرف محدثین کی بات ہے جب محدثین کے ساتھ دوسرے جو علماء فقہا جو حدیث کو لیتے ہیں پھر اس سے اصدلال کرتے ہیں پھر اس سے ریزلٹ اور نتیجہ نکالتے ہیں مسائل کا استنبات و استخراج کرتے ہیں ان کے ہاں کچھ ان کے اضافی جو ہے وہ شرائط و ضعابت ہیں وہ اپنے ان شرائط و ضعابت کو سامنے رکھ کر حدیث کے قبول و رد کے لئے فیصلہ کرتے ہیں اور یہ بات بھی یہاں زیر نشین رہے کہ محدثین کے حدیث کے اصول بات میں مدون ہوئے بات میں مرتب کیے گئے اور فقہا نے محدثین سے پہلے اصول حدیث مرتب کیے ہیں اس کے لئے امام شافعی رحمت اللہ جو کہ فقی بھی ہیں محدث بھی ہیں ان کی کتاب و رسالہ اٹھا کر دیکھ لیں امام قاضی ابو یوسف رحمت اللہ تعالیٰ علمتوفہ ان کی جو کتابیں ہیں وہ اٹھا کر دیکھ لیں انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر وہ اصول بیان کیے ہیں حدیث کے قبول و رد کے اعتبار سے تو یہ صرف کتاب اللہ کے بعد سنت رسول کی بحث ہے پھر اجماع کے مراتب ہیں ان تمام علوم و فنون کے اوپر جو کامل مہارت اور دسترس رکھتا ہے اس کو مجتحد کہا جاتا ہے مجتحد پھر اجتہاد کرتا ہے اب آ جائیں مسائل کی طرف مسائل کی دو قسمیں ہیں ایک تو مسائل وہ ہیں جو غیر اجتہادی ہیں جن مسائل میں اجتہاد کو دخل نہیں ہیں بالکل وہ متفقن علیہ اور مسلمہ مسائل ہیں تمام کا اتفاق ہے غیر اجتہادی مسائل ہیں اور مسائل کی دوسری قسم وہ ہے جو اجتہادی مسائل ہیں جس میں اجتہاد کو دخل ہے مجتحد کو اجتہاد کرنا پڑتا ہے وہ جو اجتہادی مسائل ہیں ان میں بھی دو کیٹیگری ہیں بعض اجتہادی مسائل تو وہ ہیں کہ جو غیر منصوص ہیں غیر منصوص یعنی سرے سے ان کا کتاب و سنت کے اندر سراحت کے ساتھ ذکر مذکور نہیں ہے اور دوسری قسم وہ ہے کہ جو منصوص ہیں منصوص ہیں لیکن منصوص ہونے کے باوجود اس میں اجتہاد کو دخل ہے پہلے یہ سمجھے کہ استلاح میں منصوص ان مسائل کو کہتے ہیں جس پر نص وارد ہے نص کس کو کہتے ہیں؟ استلاح میں نص کہتے ہیں نص اس کو کہتے ہیں جس کے لئے کلام کو چلایا جائے یہ استلاح میں تعریف ہے نص کی لیکن آپ کو میں سادہ انداز میں بتا دیتا ہوں آپ سادہ اور عام الفاظ میں یوں سمجھ لیں کہ نص کہتے ہیں کہ وہ مسئلہ سادہ انداز میں کہ جو کتاب و سنت کے اندر جس کا بقیدہ طور پر سراحت کے ساتھ یوں کہلیں کہ نام لے کے ذکر کر دیا گیا ہو نام لے کے ذکر کر دیا گیا اس پر نص وارد ہے لیکن نص کے وارد ہونے کے باوجود اس میں اجتہات کو دخل ہوتا ہے آپ کہیں گے کہ اجتہات کو پھر کیسے دخل ہوا جب وہ مسئلہ منصوص ہے تو وہ اس طرح کہ نص ہونے کے باوجود بعض اوقات مسائل کے اندر اس نص کو سمجھنے کے اندر پیچیدگی آجاتی ہے دشواری آجاتی ہے مسئلہ منصوص ہے لیکن اس کو سمجھنے میں دشواری آتی ہے اور وہ دشواری اور پیچیدگی کیوں آتی ہے اس کی ایک وجہ ہوتی ہے تعارض نصوص نصوص بعض اوقات بظاہر آپس میں ٹکرا رہی ہوتی ہیں ان نصوص کو تعارض کی بنیاد پہ مجتحد نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ یہ نصوص آپس میں جو ٹکرا رہی ہیں اب میں اس کا فیصلہ کروں گا کہ کس نص کو راجعہ کرا دینا مسئلہ ایک ہے ایک جانب ربایات اور نصوص اور دلائل موجود ہیں جو مسئلہ کا اس بات کر رہے ہیں کہ یہ مسئلہ اس طرح ثابت ہے اور دوسری طرف دلائل موجود ہیں جو اس مسئلے کی نفی کر رہے ہیں اور ثابت کر رہے ہیں کہ اس میں یہ مسئلہ جو ہے وہ ثابت نہیں ہے یا اس کی نفی کر رہے ہیں ایک درجہ کے یا ایک طبقے کے دلائل ہیں جو اس بات کر رہے ہیں اور دوسری طرف دلائل جو ہیں وہ نفی کر رہے ہیں تو اب مجتحد نے کیا کرنا ہوتا ہے ان دلائل کو دیکھ کے پہلے تو دیکھنا ہوتا ہے کہ ان میں سے کوئی ناسخ منسوق تو نہیں کہ ایک قسم کے یہ دلائل ہیں یہ منسوق ہیں اور دوسری قسم کے ناسخ ہیں مجتحد کے سامنے جب ظاہر ہو جائے کہ یہ ناسخ اور یہ منسوق ہیں تو پھر وہ ناسخ پر عمل کرتا ہے اور منسوق کو چھوڑ دیتا ہے اسی طرح اگر ناسخ منسوق کا ثبوت نہ مل سکے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ آپس میں یہ دلائل چکرا رہے ہیں ان میں سے راجے کون سا ہے اور مرجو کون سا ہے کس کو راجے قرار دیا جائے اور کس کو مرجو قرار دیا جائے راجے مرجو کا فرق کرنا مجتحد کا کام ہے اس دشواری اور پہچیدگی کو دور کر کے مجتحد جو ہے وہ فیصلہ دیتا ہے اس کی کئی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں فاتح خلف الامام کا مسئلہ ہو رفع الیدین کا مسئلہ ہو اونچی آمین کا مسئلہ ہو یہ سارے مسئل اس طرح کے ہیں کہ جو دلائل دونوں طرف موجود ہوتے ہیں ان تعارض نصور اس کو دور کر کے یا اس کو ختم کر کے مجتحد جو ہے وہ عمل کی راہ ہموار کرتا ہے اپنے اجتحاد کے ذریعے سے اس کی کئی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں کہ نص موجود ہے لیکن نص کے موجود ہونے کے باوجود صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کے درمین اختلاف ہو گیا صحیح بقاری کے اندر چارزار ایک سو انیس نمبر حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ احضاب کے موقع پر صحابہ اکرام علی مردوان کو حکم دیا اور کہا کہ تم بنی قریضہ جاؤں اور تم نے اثر کی نماز بنی قریضہ جا کے پڑھنی نبی علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا صحابہ اکرام علی مردوان چل پڑے بنی قریضہ کے محلے یا بستی کی طرف رستے میں اثر کی نماز کا وقت آگیا اب یہاں نص موجود ہے حضور کا حکم موجود ہے نص موجود ہے لا يسلی انا احدون الاسرہ الا فی بنی قریضہ صحیح بقاری ایک تالیس انیس نمبر حدیث ہے صحابہ اکرام ایک مقام پہ پہنچے رستے میں اثر کی نماز کا وقت ہو گیا دو گروہ بن گئے آراء مختلف ہو گئیں ایک گروہ کا موقع یہ تھا کہ اثر کی نماز کا وقت ہو چکا ہے اور اثر کی نماز کو پڑھ لیں حضور کے فرمانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم نے اثر کی نماز کو قضاء کر دینا ہے اور جا کے قضاء کر کے اثر کی نماز بنی قریضہ کے محلے میں پڑھ نہیں ہے بلکہ مطلب یہ تھا کہ تم نے اتنی جلدی جانا ہے کہ تمہیں اثر کی نماز کا وقت بنی قریضہ کے محلے میں جا کے ہو ان کی بستی میں ہو ایک کا موقع یہ تھا لہذا وہ کہتے ہیں کہ ہم اثر کی نماز یہاں پڑھیں گے اور پڑھ کے پھر نکل جائیں گے دوسروں نے کہا نہیں حضور کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ تم نے جو ہے وہ اثر کی نماز جا کے پڑھنی بنی قرآزہ ہے چاہے تاخیر کیوں نہ ہو جائے چاہے لیڑ کیوں نہ ہو جائے تم نے اثر کی نماز وہیں جا کے پڑھنی دونوں نے اپنے اپنے اجتہاد کے مطابق عمل کیا دونوں گروہوں نے ایک گروہ نے رستے میں نماز پڑھ لی اور دوسرے نے وہاں جا کے پڑھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باہر گئے اقدس میں انہوں نے اپنا سارا باقیہ بیان کیا تو حدیث کے در موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی پر تنقید نہیں فرمائی دونوں نے چونکہ اپنے اجتہاد سے فیصلہ کیا نس کے باوجود انہوں نے نس کو اپنے اجتہاد سے سمجھا کہ مطلب یہ ہے کہ رستے میں پڑھنی ہیں اور دوسروں نے یہ سمجھا کہ نہیں وہاں بنو قریضہ کے علاقے میں جا کے پڑھنی ہیں ان کی بستی میں جا کے پڑھنی ہیں علاقے محلے میں جا کے پڑھنی ہیں انہیں وہاں جا کے پڑھنی ہیں وہ اپنے اجتہاد پر درست تھے اور یہ صحابہ اپنے اجتہاد پر درست تھے مسئلہ تھا اجتہادی نس کے باوجود بات کر یہ ہوتا ہے کہ نس ہوتی ہے لیکن پھر بھی اجتہاد کرنا پڑتا ہے وہ کیوں؟ تعادد وجوہ معانی کی وجہ سے نس کے اندر لفظ ہوتا ہے لیکن لفظ کے معانی کے اندر اختلاف ہوتا ہے کہ اس نس کا کون سا معانی مراد لیا جائے مثال کے طور پر قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے عورت کو عدد گزارنے کا حکم دیا جب اس کو طلاق ہو جائے یتربسن بیانفسہن ثلاثت قرو وہ عورتیں جن کو طلاق ہو جائے وہ کیا کریں وہ تین قرو تک عدد گزاریں اب قلم قرو قرآن مجید میں استعمال ہوا اس قرو کا معنی توہر بھی ہے یعنی پاکی کے ایام اور حیض بھی ہے یعنی ایام مقصود سا جن ایام میں نماز اور روزہ نہیں کر سکتی یہاں اس آیت میں قرو کا معنی کون سا لینا ہے توہر کا لینا ہے یا کہ حیض والا لینا ہے چونکہ معنی دونوں موجود ہیں اس معنی کو ان معانی میں سے کس معنی کو ترجیح دی جائے گی اس میں اجتحاد کو دخل ہے امام عاظم ابو حیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیض والا لینا کو ترجیح دی امام شافی رحمت اللہ اپنے منحج کے مطابق اپنے اصولوں کے مطابق انہوں نے تہر والا لینا کو ترجیح دی تو یہاں اجتحاد کو دخل تھا اجتحاد کے مطابق انہوں نے فیصلہ فرما دیا اسی طریقے سے اجتحاد کرنا پڑتا ہے اجمال اور ابحام کو دور کرنے کے لیے بہت قطع نص ہوتی ہے لیکن نص کے ہونے کے باوجود اجتحاد کرتا ہے جیسے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے حکم دیا جب نماز کے لیے تم اٹھو اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وآیدیہکم الى المرافق ومسحوا برؤوسکم وارجلکم الى القعبین نماز کے لیے اٹھو تو تم کیا کرو اپنے چہروں کو اپنے ہاتھوں کو دو اپنے ہاتھوں کو دو کونیوں سمیت اور اپنے سروں کا مسا کرو اپنے پاؤں کو دو سروں کا مسا کرنے کا حکم یہاں مجمل ہے اس آیت کے اندر اجمال ہے اس کی تفصیلیں کہ کتنا حصہ سر کا مسا کرنا فرض ہے اس اجمال کی تفصیل کرنی ہے موچھ دے دنے ادن لی شریعہ کی روشنی میں امام عظم ابو نیفر رضی اللہ تعالیٰ نے اس اجمال کی تفصیل کے لیے ایک حدیث کا سہارا لیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر وضوح فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پشانی کی مقدار مسا فرمایا پشانی کی مقدار مسا اس سے ثابت ہوا اس حدیث سے کہ کم از کم پشانی کی مقدار اگر مسا کر لیا جائے تو فرض ادا ہو جاتا ہے لہذا یہاں اس آیت میں جو حکم دیا گیا ہے کہ سر کا مسا کرو تو کم از کم چتھائی سر کا مسا کرنا جو ہے اس آیت سے فرض ثابت ہوتا ہے حدیث کی روشنی میں چونکہ امام عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو منح جب وہ یہ ہے الانتقا میں حافظ ابن عبدالبر اندلسی نے نقل کیا امام عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سب سے پہلے میں مسئلہ کتاب اللہ سے لیتا ہوں پھر سنت رسول سے لیتا ہوں اور اگر نہ ملے تو صحابہ اکرام علیہ مردوان کی اقوال سے لیتا ہوں اور اگر یہاں سے بھی نہ ملے تو پھر میں جو ہے وہ مسئلہ اپنے اجتہات سے بیان کرتا ہوں یعنی اگر تابعین کی بات آتی ہے تو خود امام عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی تھے فرماتے تھے کہ وہ بھی رجال ہیں اور ہم بھی رجال ہیں اب ہم مسئلہ جو ہے وہ اجتہات سے حل کریں گے اجتہات کیا ہوتا ہے اور مجتحد جو ہے وہ قیاس اور اجتہات کس طرح کرتا ہے حکم الفرع بالاصل وہ اصل کو سامنے رکھتا ہے اور اصل کو سامنے رکھ کے فرع کا حکم بیان کرتا ہے فرع کا حکم بیان کرتا ہے اصل کو سامنے رکھ کر جو اصول اور ضوابط ہیں ان اصول اور ضوابط کی روشنی میں تو بحمد اللہ تعالیٰ یہ جو اجتہات کا اور تقلید کا اہل سنت کا اجمائی موقع ہے ان آئمہ اربع کی تقلید کا وہ بحمد اللہ تعالیٰ ان مسائل کے حوالے سے ہے جو اجتہاتی مسائل ہیں جن میں اجتہات کو دخل ہے اور بقیدہ طور پر امت کے آئمہ نے ان اجتہاتی مسائل کو اپنے اجتہات سے لکھا اپنے شاگردوں کو لکھوایا اور ان کی بقیدہ سے فقہ جو ہے وہ متبون ہوئی اس تمام تحقیق سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ آئمہ اربع میں سے کسی امام کی اگر تقلید کی جاتی ہے تو وہ اجتہاتی مسائل میں کتاب و سنت کے اجتہاتی مسائل وہ منسوس ہوں اس میں اجتہات کو دخل ہو اجتہات کی ضرورت پیش آتی ہو ان اجتہاتی مسائل میں جو آئمہ دین نے اجتہات کیا ہے وہ شخص جو عامی ہے غیر مجتہد ہے اس پر واجب ہے کہ ان اجتہاتی مسائل میں امام کی پیروی کرے اب تانہ یہ دیا جاتا ہے کہ یہ قرآن و سنت کو چھوڑ کے اماموں کی پیروی کرتے ہیں بھئی قرآن و سنت پر عمل کرنے کے لیے امام کی پیروی کی جاتی ہے قرآن و سنت کے ان اجتہاتی مسائل میں جہاں اجتہات کو دخل ہے امام نے جو فیصلہ کیا ہوتا ہے امام کی تحقیق پر اعتماد کرتے ہوئے ہم ان اجتہاتی مسائل میں امام کی پیروی کرتے ہیں ہم تو ان اماموں میں سے کسی امام کی پیروی کرتے ہیں اور ہم امام عاظم ابو نیفا رحمت اللہ کی پیروی کرتے ہیں بتاؤ تم کس کی اجتہاتی مسائلیں پیروی کرتے ہو جو مسائل اجتہات سے تعلق رکھتے ہیں تم پندرمی صدی کے مولویوں کی تقلید کرو تو وہ تقلید این ایمان بن جائے اور امت جو ہے وہ خیر القرون کے اماموں کی تقلید کرے امام عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تقلید کرے اور وہ شرک بن جائے نعوذ باللہ تعالی اور وہ کتاب و سنت سے بغاوت بن جائے تو امام کی جو پیروی اور تقلید ہے وہ کتاب و سنت کو چھوڑنے کے لیے نعوذ باللہ نہیں ہوتی بلکہ کتاب و سنت پر عمل کرنے کے لیے ہوتی ہے کتاب و سنت کی وہ مسائل جو اتحادی ہیں اس میں محقق کی تحقیق پر عمل کیا جاتا ہے اور یہ بھی ذہنشین کرنے کے ہوتا یہ ہے کہ جو موترزین ہیں وہ تقلید مضموم کے حوالے پیش کر کے لوگوں کو تقلید محمود سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں تقلید کی دو قسمیں تقلید مضموم اور تقلید محمود ہم تقلید مضموم کی بات نہیں کر رہے ہم تو تقلید محمود کی بات کر رہے ہیں کہ جہاں حکم ہے اس بات کا فَسْعَلُوا أَحْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اہلِ ذِّكْر سے پوچھو اگر تمہیں نہیں پتا قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَتَّبِ سَبِيلَ مَنْ عَنَا بَعِلِيَا جو میری طرف رجوع جس نے کیا اس کی پیر بھی کرو قرآن مجید میں اللہ رب العزت رشاد فرماتا ہے فرماتا ہے وَأَطِعُ اللَّهُ وَأَطِعُ الرَّسُولَ وَأَوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُنْ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور علوالعمر کی اطاعت کرو المستدرق لصحیحین میں کہ اس اہلِ اولوالعمر سے مراد وہ اہلِ علم ہیں فقہ ہیں خیر بھارے لوگ ہیں ان کی اطباع کا حکم ان کی پیروی کا حکم ہے تو ہم تو بحمد اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کی روشری میں جو دین کے ایکسپرٹ اور ماہرین ہیں اہلِ علم ہیں اہلِ فقہ ہیں دین کو سمجھنے مالے ہیں ان کی پیروی کرتے ہیں ہمارا تقلید مضموع کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہم تو بحمد اللہ تعالیٰ تقلید محمود کے قائل ہیں جس کا حکم ہے کتاب و سنت کے اندر اور پوری امت کا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے